کیا دیش میں مسلموں کے ویروت کی زمین تیار کی جا رہی ہے؟ ایسا ہم نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ وقف ادینیم سنشودن بل کو لے کر ایسے آروپ وپکش لگا رہا ہے یہ سارے آروپ آج لوگصبہ میں وقف ادینیم سنشودن بل پیش کے جانے کے دوران لگائے گئے سنسدی ایک کار منتری کرن ریجو نے آج اس بل کو لوگصبہ میں پیش کیا اور وپکش کی کہنے پر سنشودن کے لیے جے پی سی کی بھی مانگ کر ڈالی لیکن وپکش سنشودن بل کو لے کر ابھی بھی آکرمک تیوروں کے ساتھ ہے یہ جو آپ بل آ رہے ہیں آپ دیش کو باٹنے کا کام کر رہے ہیں جوڑنے کا کام نہیں کر رہے ہیں آپ دشمن ہیں مسلمانوں کے اس کا ثبوت یہ بل ہے کہاں صحیح یہ مسلمان دیرو دی ہے کون صحیح اس کا قانون مسلمان دیرو دی بتاتا ہے ادھیکار آپ کے بھی چھینے جانے ہیں اس کے لیے ہم لوگوں کو لڑنا پڑے گا آپ کے لیے ادھیکس کے ادھیکار اکھلے زی صرف بپکش کے نہیں ہے پورے صدن کے ہیں موڈی 3.2 سرکار کی طرف سے اب تک کا سب سے بڑا بل آج لوگ صبح میں پیش کیا گیا جو وقف ووٹ سے جڑا تھا اس بل کے پیش ہوتے ہی صدن کے اندر اور بہار دونوں ہی جگہیں بھاری ہنگامہ کھڑا ہو گیا وپکش اور ستہ پکش ایک بار پھر آمنے سامنے ہیں مونسون ستر کے چودوے دن اس بل کو لے کر آج پورے دن صدن میں کیا کچھ ہوا آپ کو دیکھنا چاہیے تو الفستانکھیکوں کی ادھیکار کو لے کر سیاسی تلوارے میان سے باہر آ چکی ہے پکش اور بپکش ایک دوسرے کے خلاف جوباری تیر برسا رہے ہیں خود کو الفستانکھیکوں کا ہی تیشی بتا رہے ہیں ویروڈیوں پر ادھیکاروں کے ہنن کا عاروپ لگا رہے ہیں تازہ ویبات وقت بورڈ کو لے کر کانونوں میں شنشودھن کا ہے سرکار اس میں بدلاو چاہتی ہے وپکش اسے رازنیتی بتا رہا ہے پکش اور وپکش ایک بار پھر آمنے سامنے ہیں لوگ سبھا کے اندر ہنگاما اور باہر بیانبازی ہو رہی ہیں آج کنڈری الف سنکھیک کارے منتری کرن رجیجو نے لوگ سبھا میں وقت کانون میں شنشودھن کے لیے بل پیش کیا اس کے بعد رجیجو نے بل کو سیمت سنسدھی سمیتی یعنی جی پی سی کے پاس بھیجنے کا بھی پرستہ ہو رکھا سرکار نے اس بل کو اپس سنکھیکوں کے حیث میں بتایا کرن رجیجو نے احمدیہ مسلمانوں کی ادھکاروں کی بات کہی اور آئین ڈی آئی اگر بندھن کے سہیوگی دلوں پر بوٹ بینک کی رازنیتی کا آروپ لگایا احمدیہ یہ کم سنکھیک ہے اس لئے کیا ان کا سوچ ان کا پروپلنز کا دزر اندرز کریں گے سر سر آگا کانی سنکھیک کم ہے کہ اس کا بات کو نہیں سنا جانا چاہیے سر ایک کمینتی دومینیشن کر کے اگر چھوٹے چھوٹے لوگوں کو کچل دیں گے تو پھر ہم اس صدر میں پیٹ کر کے ہم یہ کیسے دے سکتے ہیں اس بل میں بدلاؤں کو لے کر بی جی بی کو جی ڈیو کا بھی ساتھ ملا جب سے اس بل کی چرچہ شروع ہوئی ہے تب سے وپکش جی ڈیو کے سٹینڈ کو لے کر بھی ستاوال کھڑے کر رہا تھا لیکن آج نتیش کے قریبی للن سنگ لوگ سبح میں بولنے کے لیے کھڑے ہوئے وپکش سے قانون کے مسلمان بیروڈی ہونے کا ستبوت مانگا کانگریز کو مندر مسجد اور سنسطانوں کا انتر بھی سمجھا دیا وپکش کی طرف سے اس بل کا جم کر ویروڈ ہوا اکھلیش شادوں نے ویروڈ سے ایک ادام آگے بڑھ کر ستن میں بیٹنگ کی سرکار کی منشاہ پر سوال کھڑے کیے اسے مسلمانوں کے خلاف شاڑی اندر بتائے یہ بل جو انٹریڈیوز ہوا ہو رہا ہے یہ ادیکش مودے بہت سوچی سمجھی راجنید کے تحت ہو رہا ہے ادیکش مودے جب لوگتانتک طریقے سے چننے جانے کی پہلے سے پرتیگریا ہے تو اس کو نومنیٹ کیوں کیا جا رہا ہے بات الف سینکھکوں کی تھی تو اسدو دینوں ایسی کیسے پیچھ رہتے لوگ سبھا میں بولنے کا سمجھ ملا سترکار کو مسلمانوں کا دشمن بتایا اور اس بل کو دیش کو باٹنے کی سالس تک قرار دی دی میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں سر کہ یہ جو آپ بل آ رہے ہیں آپ دیش کو باٹنے کا کام کر رہے ہیں جوڑنے کا کام نہیں کر رہے ہیں آپ دشمن ہیں مسلمان ہو کے اس کا ثبوت یہ بل ہے اب اس بل کو لے کر جے پی سی میں چرچہ ہوگی ظاہر ہے دیش کے تیس وگ بورڈ کی سمپتھی کو لے کر لائے جا رہے ہیں اس کانون کو لے کر ابھی سیاسی تاپ مار اور بڑھے گا جوڑنے کی سیمیدی